اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام رکسانہ بنت امیر ہے میرا وطن پروڈٹور ہے میں جماعت دعا میں پڑھتی ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ رسول کریم ام آباد آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کی روشن کرنا چاہ رہی ہوں میری تقریر کے عنوان ہے استقامت جنت کی زمانت اللہ تعالیٰ سور پقرائے میں اشارت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ما سابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَا سَبَرِ جان لوگے اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اسے اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں اشارت فرماتا ہے اور اعیب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو بکارا اے میرے رب مجھے بیماری اور تغلیف راہا ہو گئی ہے تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اعیب علیہ السلام کی دعا کو سن لی اور ان کی بیماری کو دور کر دی اور ان کے بال بچے انہیں دے دیا اور اپنی جانب سے رحم کرتے ہوئے اور دیا تاکہ اے چیز ہماری عبادت کی آدگاہ رہ جائیں محضرت شامیات حضرت عیب علیہ السلام نے اللہ کی آزمائش پر صبر کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کی مسئلتوں سے آزاد کیا اسی طرح سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے اسی طرح سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام سے عرض کیا مجھے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بتا دیں اس کے بعد دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہہ دیجئے میں اللہ پر ایمان لیا پھر اس پر استخامت اکتیار کیا جو لوگ مصیبت میں اللہ پر اقین رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اللہ ہی دور کرنے والا ہے وہ اس تخامت کے ساتھ رہتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس تخامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ وآمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ